شروع ہو سکتی ہے تو علی خضر صاحب کے ساتھ ہماری ساری ہم دردیاں رہیں گی انشاءاللہ اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ لیکن ہمیں بات کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا کیونکہ معیشت حقیقتاً اس وقت ایک بہت خراب حالت میں ہے اور یہ خراب حالت کافی حد تک آوائیڈ کی جا سکتی تھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج سے آٹھ ماہ پہلے جتنی بین الاقوامی اداروں کی رپورٹس آ رہی تھیں آپ کسی کو اٹھا کے دیکھنے ورلڈ بینک کی آئی ایم ایف کی ایشن ڈیولپنٹ بینک کی تو تمام جو تھیں وہ بڑی کمپلیمنٹری رپورٹس تھیں اس میں پاکستان کی معیشت اور اس کی ہینڈلنگ کی زیادہ تر تعریف کی جا رہی تھی چیلنجز کا بھی ذکر کیا جاتا تھا لیکن کسی بھی رپورٹ کے اندر دور دور تک یہ اندیشہ نہیں ظاہر کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کو اتنا بڑا فائنینسنگ گیپ آئے گا اور یہ خدا نہ خواستہ ڈیفولٹ کے قریب جا کے کھڑا ہو جائے گا جس جو ابھی علی خضر صاحب نے جو فگرز دیں ہم آٹھ ماہ کے اندر ہم نے یہ جو ایک گرتا ہوا سفر تیہ کیا ہے یہ آٹھ ماہ پہلے اس کا دور دور تک کوئی تصور نہیں تھا ایکانومی آپ کی چھ فیصد پہ گروہ کر رہی تھی فورن ایکسچینج ریزروز آپ کے اتنے تھے کہ مارچ کے اندر ہم نے اپنے فورن ایکسچینج ریزروز سے ایک ارب ڈالر ریکوڈ ایک کی سیٹلمنٹ بھی کی اور کرنٹ اکاؤن کا خسارہ شرنک ہو رہا تھا آپ کا روپیہ سٹیبل تھا بجلی کی لوڈ شیڈنگ دور دور تک موجود نہیں تھی اس ملک کے اندر بلکہ اضافی بجلی استعمال کرنے کے اوپر ہم سکیمز دیتے تھے کہ آپ اضافی بجلی استعمال کریں گے تو تیس فیصد آپ کو ریائیتی یونٹ ملیں گے پیک آرز ہم نے ختم کر دیئے سنت کے لیے سنت دس فیصد بڑے درجے کی سنت دس فیصد گروہ کر رہی تھی ہمارے ایکسپورٹس تمام ریکارڈ توڑے تھے اور یہ ایک پوزیٹیوٹی تھی سٹارٹ اپس ملک کے اندر تھے ایک پوزیٹیوٹی تھی ملک کے اندر اس پوزیٹیوٹی کو اگر آج آپ دیکھیں تو ہم آٹھ ماہ کے اندر کتنا ایک سرے سے محول بدلہ ہے تو یہ کیسے بدلہ ہے یہ ایک دم نہیں بدلہ ہے اس کے اندر بہت ساری گلتیاں بھی ہوئی ہیں جب یہ نئی حکومت آئی تو انہوں نے بہت دیر کی آئی ایم ایف سے بات چیت کرنے میں بھی پچیس میں تک تو اور اس کے بعد بھی ان کا ارادہ ہی نہیں تھا شاید حکومت کرنے کا یا آئی ایم ایف سے کوئی بات چیت کرنے کا اور جب ایک پہلا بجٹ پیش کیا گیا جو پہلا ڈرافٹ پیش کیا گیا جون میں تو وہ ڈرافٹ ایک ایسا مزہیہ ڈرافٹ تھا کہ وہ آئی ایم ایف کے میٹرکس سے اور پاکستان کی حقیقت سے بلکل علیہ دا تھا اور پھر اس کو واپس ایک نیا ڈرافٹ بعد میں جو پیش کیا جو فائنل بل ہوتا ہے صرف وہ چند غلطیوں کے لیے یا چند چیزوں کو ریویو کرنے کے لیے ہوتا ہے جو ڈیبیٹ میں آئی ہوں تو پورا یکسر نیا بجٹ پیش کر دیا اس کے بعد آتے ساتھ پورے مارکٹ میں پینک پھیلا دیا کہ پتہ نہیں جانے والے کیا کر گئے ڈیفالٹ ہونے والا ہے یہ پینک خود انہوں نے پھیلایا مسلم لیگ نون نے اور پی ڈی ایم نے اور ایک ایمپورٹ بین لگا دیا لیکجری آئیٹمز پہ ہم تب بھی کہتے رہے کہ یہ جو اب ایمپورٹ بین لگا رہے ہیں یہ تو ایک فیصد بھی نہیں ہے پاکستان کی ایمپورٹ کا حصہ اس سے پینک زیادہ پھیلے گا اور وہی ہوا پھر چند ماہ دو ماہ کے بعد اس کو دو تین ماہ کے بعد اس کو سارے کو ریورس کر دیا اس ایمپورٹ بین کو جو اس وقت کے وزیر خزانہ تھے ان کی سٹیٹمنٹس ایسی آتی رہی کہ پوری مارکٹ کا کانفیڈنس ہل گئے آپ کا روپیہ کبھی ایک سو اسی سے لے کے دو سو پچاس دو سو پچپن تک چلا گیا انٹر بینک ریٹ اور پھر وہاں سے واپس لائیں نئے وزیر خزانہ آئے تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں میں ایک سو نوے پہ لے کے جاؤں گا آپ کے تمام انڈسٹری اور ایمپورٹرز نے اپنی ایل سیز روک لیں کہ شاید یہ روپیہ زبردستی واپس لائیں گے اور اس سے اب ایک نیا ایک بہران پیدا ہو گیا کہ آپ کی خام مال کی شورٹیجز ہر سیکٹر کے اندر پاکستان کے آگئیں عصد عمر صاحب شوکترین صاحب اور مضمل صاحب کراچی سے پہنچ گئے ہیں تو ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں جی تو یہ سلسلہ جو چلتا رہا ایک ایک گراوٹ کا سلسلہ معیشت کے اندر اس کی اور بہت سارے پہلو ہیں ایک پاکستان ریمیٹنس انیشیٹیو ہوتا تھا اس کو ختم کر دیا گیا اور پھر اتنا زیادہ فوکس کیا گیا روپے کے اوپر کہ پورے پاکستان کی امپورٹس کو سکویز کر دیا گیا پاکستان کی تمام امپورٹس کو سکویز کر دیا گیا تاکہ روپے ہاں مستحقم رہے جس کے اندر آپ کے اسینشل خام مال آپ کی دوائیاں آپ کے سپیر پارٹس آپ کی سنت کا سامان کھانے پینے کی اشیاء تمام شامل جس کی وجہ سے آپ شورٹیجز جو ہیں وہ ہر سیکٹر کے اندر آہستہ آہستانی شروع ہو گئیں اور انڈسٹریز بند ہونا شروع ہو گئیں ملٹائنیشنلز بند ہونا شروع ہو گئیں آپ کا انٹر بینک ریٹ جو آج جو دو سو پچیس دو سو چھپیس روپے ہے اس پہ کوئی بینک ایل سی کھولنے کو تیار نہیں آپ نے ڈالر خریدنے ہو تو اوپن مارکٹ کا جو ریٹ ہے اس میں اور انٹر بینک کے ریٹ میں تیس سے چالیس روپے کا فرق ہے یعنی انٹر بینک کا ریٹ صرف کاغذ کے اوپر رہ گیا اس کا معیشت کے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں رہ گیا وہ صرف اس آگڈار کے کاغذ پہ دو سو چھپیس روپے لکھا ہوا ہے اس کے اوپر کوئی کاروبار نہیں ہو رہا اور کوئی اس کے اوپر روپےہ دستیاب نہیں ہے آج ہم انشاءاللہ تعالی وائٹ پیپر جاری کر رہے ہیں جس کے اندر انہوں نے جس محنت کے ساتھ کیونکہ یہ اتنی آٹھ ماہ میں تباہی جو ہے یہ محنت کے بغیر نہیں آسکتی جس محنت کے ساتھ انہوں نے اس ملک کو تباہ کیا آٹھ ماہ کے اندر جتنا یہ ملک پرواز کرنا تھا آٹھ ماہ پہلے آج اتنا ہی یہ اس کو گراوٹ کی طرف لے گئے ہیں اب میں بات کرنا چاہوں گا کیونکہ ابھی معیشت کے اوپر وائٹ پیپر ہم نے لانچ کرنا ہے تو اس کے اوپر کافی ابھی گفتگو ہوئے گی میں کچھ انرجی کے اوپر بات کرنا چاہوں کیونکہ توانائی کا بہت بہران آیا ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے دور میں صرف آٹھ ماہ پہلے سولہ روپے کا یونٹ تھا اور اضافی بجلی استعمال کرنے پہ بارہ روپے کا یونٹ جو ہے وہ دیا جاتا تھا سنت کو لوڈ شیڈنگ کا نام و نشان نہیں تھا سرکلر ڈیٹ گردشی کرزوں کا فلو جو ہم نے جب لیا دوہزار اٹھارہ میں تو ساڑھے چار سو عرب کی رفتار سے وہ ہر سال بڑھتا تھا ہم اسے کم کر کے نینانوے عرب پہ لے آئے اپنے آخری سال میں اب آٹھ ماہ میں وہ دوبارہ ساڑھے چار سو عرب پہ چلا گیا آئی پی پیز چلیں آئی پی پیز پہ تو میں خیر بعد میں آتا ہوں میں ذرا آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارا توانائی کا بہران ہے آج جو ہم فیس کر رہے ہیں اس کی جڑیں کہاں پہ ہیں اس کی جڑیں دو ہزار تیرہ اور دو ہزار اٹھارہ کے درمیان جو فیصلہ سازی ہوئی اس کی بنیاد اس توانائی کے بہران کی وہاں رکھی گئی دو ہزار تیرہ میں ہمارے کپیسٹی پیمنٹس یعنی وہ پلانٹس جو بند بھی رہیں تو جو ہم نے ان کو فکسٹ پیمنٹ کرنی ہوتی ہے وہ صرف ایک سو ترہ سی عرب تھی دو ہزار تیرہ میں ایک سو ترہ سی عرب تھی آج دس سال بعد دس سال بھی نہیں ہوئے ابھی نو سال بعد وہ تقریباً یارہ سو عرب کے قریب کھڑی ہے اور یہ چند سالوں میں بڑھ کے پچیس سو عرب پہ چلی جائے گی کیونکہ یہ جو امپورٹڈ اندن کے اوپر مہنگے داموں پاور پلانٹ لگائے گئے جن کا کوئی کمپٹیشن نہیں ہوا جن کا کوئی اوپن ٹینڈر نہیں ہوا اور اپنی مرضی کے سیلیکشن کر کے پلانٹس لگائے گئے اپنی مرضی کی جگہوں پہ لگائے گئے مرضی کی کمپنیوں کے ساتھ لگائے گئے اور آج ان کی وجہ سے ایک سو ترہ سی عرب سے بڑھ کے آپ کی کپیسٹی پیمنٹس گیارہ سو عرب پہ کھڑی ہیں اور یہ مزید پچیس سو عرب تک چلی جائیں گی چند سال کے اندر ہمارا امپورٹ مکس پاکستان کا بدل دیا گیا ایک ملک جس کے اندر کرانک فورن ایکسچینج کی ولنربیلٹی ہے وہاں پہ آپ نے اپنی ستر فیصد توانائی جو ہے وہ امپورٹڈ اندن کے اوپر اس کا دارومدار کر دیا یعنی وہ بھی امپورٹ کرو اور میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دوہزار تیرہ اور اٹھارہ میں تو جو کر گئے اس کے بعد جب پی ٹی آئی آئے تو ہمارے سامنے یہ جو توانائی کا شعبہ تھا ہم نے کیا کیا سب سے پہلے تو ہم نے آئی پی پیز جو یہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ان کے ساتھ موہدوں کو رینگوشیٹ کیا آئی جی سیپ یعنی کہ ہم نے ایک ایسا فورمیٹ بنایا کہ اب آئندہ مزید کوئی اگر بجلی گھر لگایا جائے گا یا حکومت کانٹریکٹ کرے گی تو وہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرز کا ایک کمپیوٹرائز پروگرام جسے آئی جی سیپ ہم کہتے ہیں اس کی پروڈیکشن موڈلنگ اور اوپن کمپیٹیٹیو بیڈنگ کے ذریعے کیا جائے گا کووڈ کے انرجی پیکجز کے اندر ہم نے بے شمار پیکجز دیئے جس طرح انرجی کے بلز کو ڈیفر کیا گیا انرجی انکرمنٹل پیکج دیا گیا کہ اضافی بجلی آپ استعمال کریں تو ساڑھے بارہ روپے کی ہوئے گی ویکوگ کو پاس کیا گیا آپ کی جو الینجی آتی تھی جب آپ اس کو ڈالتے تھے اپنی لوکل گیس کی لائنز کے اندر تو ہر سال سو عرب کا نقصان ہوتا تھا ہم نے فروری میں آپ اپنے آخری دو مہینے کے اندر ہم نے تمام صوبوں کو کے ساتھ مل کے ہم نے ویکوگ کا لیجسلیشن پاس کیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آئی ایم ایف دو ہزار اکیس میں جب میں وزیر طوانائی تھا تو جب آئی ایم ایف کا پروگرہ ریویو ہو رہا تھا تو طوانائی کا شعبہ وہ واحد شعبہ تھا جس کی میٹنگ کا دورانیاں طوانائی کے دفتر اسلام آباد میں آئی ایم ایف کے ساتھ صرف پانچ منٹ کا تھا تمام میٹرکسز پہ ہم نے اوور پرفارم کیا ہوا تھا سرکلور ڈیٹ کے جتنے ٹارگٹس تھے ریڈکشن کے وہ ہم نے اوور پرفارم کیے تھے لائن لاؤسز کے اور ٹرانسمیشن کے ٹرانسمیشن ہم بیس ہزار میگا وارٹ سے لے کے آئے اور ہم چھبیس ہزار میگا وارٹ پہ پاکستان کی ٹرانسمیشن کپیسٹی چھوڑ کے گئے یہ لوگ چالیس ہزار میگا وارٹ پہ جنریشن کپیسٹی لے گئے تھے لیکن ٹرانسمیشن کپیسٹی انیس بیس ہزار میں چھوڑ گئے تھے ہم اس کو تین سال میں چھ ہزار میگا وارٹ پچیس فیصد ہم نے اس کو انکریز کیا اور جتنے ہمارے پریویس ڈیفرڈ پیمنٹس تھے کیونکہ آخری سال میں مسلم لیگ نون نے دوہزار اٹھارہ میں انرجی پرائیسز کو فکس کیا تو وہ جتنی ڈیلیڈ ایجسمنٹس تھیں وہ تمام کورٹلی ٹاریف ایجسمنٹس کے ذریعے ہم آلریڈی ان کو لیوی کر چکے تھے جس کے نتیجے میں ہمارا سرکلر ڈیٹ کا فلو 99 عرب آ گیا تھا اور اس سال ہم نے اپنے سٹاک میں نیگٹیو شو کرنا تھا تین سو عرب نیگٹیو ہم نے شو کرنا تھا لیکن یہ سارا کچھ جو ہے یہ دھرا کا دھرا رہ گیا اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جب ریکوڈک کی سیٹلمنٹ کا ٹائم آیا ایک عرب ڈالر درکار تھے وہ ایک عرب ڈالر ہم نے پٹرولیم ڈیویزن کی کمپنی سے ان کی انویسمنٹ کرا کے ایک عرب ڈالر دیا یعنی کہ وہ ہمیں کرزانی لینا پڑا مزید پاکستان کو از ایس آفرنڈ ڈیٹ ہمیں کرزانی لینا پڑا ہم نے وہ بھی اتنی اس وقت آپ کی جان پڑ چکی تھی توانائی کے شعبے میں آج البتہ کیا ہے جب یہ لوگ آئے ہیں پچھلے آٹھ ماہ کے اندر سب سے پہلے تو آتے ساتھ می جون کے اندر انہوں نے ایک سپنڈنگ سپری کی ضرورت سے زیادہ تیل خرید لیا اور مہنگی ترین قیمتوں کے اوپر خرید لیا صرف مئی کے جون کے مہینے کا تیل خرید نہ تھا مئی جون جولائے تینوں مہینے کا تیل خرید لیا انہوں نے آئلن جی کے چار کارگو خرید لیے آتے ساتھ اور مہنگے داموں پہ جو پاکستان کے مہنگے ترین کارگو سے اور آج تک ان کی کاؤس ریکاور نہیں ہوئی وہ بھی سارا سرکولر ڈیٹ کے اندر چلا گیا گیس کی جو مہنگے داموں تیل خریدہ حکومت نے فیول کاؤس ایجسمنٹ دس دس پندرہ پندرہ روپیلہ کے انڈسٹری کو آئی اور فورن ایکسچینج آپ کا وہاں سے ڈرین ہونا شروع ہو گیا رشیا سے جو پہلے ملک تھے جنہوں نے رشیا کو اپروچ کیا تھا سستہ تیل لینے کے لیے اس میں پاکستان شامل تھا مارچ کے میڈل میں تقریباً آٹھ سے دس مارچ کے اندر پوری دنیا کو رشیا نے آفر دی کہ ہم آپ کو تیس فیصد سستہ تیل دیتے ہیں ایک سو تیرہ ڈالر کا اس وقت تیل تھا اور تیس ڈالر سے زیادہ کا ڈسکاؤنٹ تھا سب سے پہلے جو ملک جس نے ان کو اپروچ کیا اور ان سے باتچیت شروع کی وہ پاکستان تھا اور ہم نے اپریل میں سستی گیس اور سستہ تیل لے کے آنا تھا پاکستان میں آج اس بات کو بھی نو ماہ گزر چکے ہیں اور انہوں نے اب جا کے باتچیت شروع کی تھی بڑے جو ملک ہیں وہ ہمارے جو ان کو لانے والے ہیں وہ خلاف ہو جائیں گے پھر ہم نے جتنے ڈسکوز تھے پاکستان تحریک انصاف نے ان کے پروفیشنل بورڈز بنائے تھے اس میں کچھ سیاسی لوگوں کو نہیں ڈالا تھا ہم نے ایم آئی ٹی کے لوگ ہارورڈ کے لوگ وہ لوگ جو ساری دنیا کے اندر انرجی ایکسپرٹس سے اپنا لوہا منوا چکے تھے ان کو لیسکو کے بورڈز میں ڈالا ان کو گیپکو کے بورڈز میں ڈالا ان کو پیسکو کے بورڈز میں ڈالا ان سب کو فارق کر دیا گیا ہے اور ان کی جگہ اپنے جیالوں کو اپنے کرونیز کو اپنے رشتہ داروں کو لگا دیا گیا ہے لیسکو کا بورڈ چار ماہ اس لیے نوٹیفائی نہیں ہوا کیونکہ خورم دستگیر صاحب اپنے سسر کو لگانا چاہتے تھے لیکن وہ نمان صاحب ایک ان کے لہور کے ٹکٹ ہولڈر ہے وہ بھی لگنا چاہتے تھے تو یہ چار ماہ کشمکش چلنے کے بعد ان فیصلہ یہ ہوا کہ نہیں وہ نمان صاحب کو دے دیں ان کے سسر کو کوئی اور ایڈجسٹ کر دیں اور ہم کس کو لگا رہے تھے جو چوٹی کے جو انرجی کے پروفیشنلز ہیں ان سب کو فارق کر دیا گیا انٹی ڈی سی میں ہم جو ایک ٹرن اراؤنڈ سپیشلسٹ ہیں جنہوں نے کراچی الیکٹرک کو بھی ٹرن اراؤنڈ کیا جب وہ اس کو پرائیوٹائزیشن کے بعد نوید اسماعیل اور ساری دنیا میں وہ ٹرن اراؤنڈ سپیشلسٹ ہیں ان کو فارق کر دیا گیا انٹی ڈی اور وہ تین سال میں اس کو بیس ہزار سے چھبیس ہزار میگا وارٹ پہ لے کے آئے تھے ان کو فارق کر کے آپ پتہ نہیں وہاں پہ کس کو لگا دیا اور یہ سلسلہ اچھا ایل این جی کے اوپر ہم ایک کارگو مس کرتے تھے تو شوز چلتے تھے یارہ سے بارہ کارگوز کی ہماری ایوریج تھی بارہ کارگوز سے زیادہ ہینڈل ہی نہیں کر سکتا ہے ہمارے پورٹس جو ہماری کنٹریکچول کپیسٹی ہے ہماری جو پائپ لینز کی کپیسٹی ہے اس وقت آپ کی پچھلے آٹھ ماہ میں ایوریج جاری ہے سات کارگوز کی لیکن اس کے اوپر کوئی آپ کو بولتا نظر نہیں آئے گا تو میرے دوستو آگے آگے کا کیا راستہ ہے توانائی کے شعبے کے لیے ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ پنتالیس روپے یونٹ ہماری انڈسٹری کو آ رہا ہے اور اس کے بعد فیول کوسٹ ایجسٹمنٹ علیدہ ہے ٹیکسز علیدہ ہیں اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تیس چالیس فیصد اور بڑھانی ہے تو یہ مینیفیکچرنگ تو اس ملک میں تباہ ہو جائے گی اور عام آدمی بھی تباہ ہو جائے گا تو ہم کیسے اس معاملے کو آگے لے کے چلیں گے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس سارے کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک ریسکیو اینڈ ریکاوری کا پلان چاہیے جب وہ پلان اب میں مجھے کہا گیا کہ یہ حکومت کے پلان کے اوپر تنقید کریں لیکن میں ڈھونڈتا رہا پچھلے آٹھ ماہ میں کہ مجھے کوئی پلان مل جائے حکومت کی طرف سے حکومت کا کوئی پلان ہے ہی نہیں تو میں تنقید کس بات پہ کروں ایک فری فال ہے ایکانومی کی اور توانائی کے شعبے کی لیکن اس وقت ضرورت ہے کہ ایک ایسی حکومت آئے ہم نے توانائی میں جو ویکو کی لیجسلیشن پاس کی یہ بل آج یہ بل پاس اس لیے کیا تھا کہ اس کو ایمپلیمنٹ کیا جائے اور اگر اس کو ایمپلیمنٹ کیا جاتا تو ان سردیوں میں جو ڈیٹھ سو عرب کا گردشی کرزہ بڑا ہے گیس کے سیکٹر میں یہ صفر ہونا تھا اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے ویلنگ یعنی کہ پاکستان میں اب وقت آ گیا ہے کہ حکومت جینریشن ڈسٹریبیوشن ٹرانسمیشن اور پاور پرچیز ان ساری چیزوں سے باہر نکلے اور اپنے آپ کو ہم پول آؤٹ کریں کیونکہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں یہ ثابت ہو گیا کہ حکومت یہ کام نہیں کر سکتی اور ویلنگ اس کا ایک بڑا اچھا راستہ تھا جہاں ہم اپنی سنت کو ایک یہ موقع دیتے ہیں کہ ان کی ایکنومیکل کاسٹ ہمیں بجلی کی اور دوسری طرف ہم اپنی بھی ساری کاسٹ سے کور کرتے ہیں ہم نے کوئی نو دس روپے کے قریب اس وقت یونٹ جو ہے وہ پرائس کیا تھا جس کے اندر کپیسٹی پیمنٹس کی ڈسپلیسمنٹ بھی شامل تھی یعنی حکومت کو کوئی نقصان نہیں تھا حکومت کو بغیر پیسہ خرچے اس چیز کا فائدہ تھا لیکن وہ بھی بہرحال انہوں نے یکم میں کو ہم نے یہ لانچ کرنا تھا ورلڈ بینک کے ساتھ مل کے اس کے ٹی او آرز بنایا تھے سارے وہ سارا کا سارا بھی دھرا کا دھرا رہ گیا اس وقت ضرورت یہ تھی کہ جب یہ توانائی کا بہران اس حکومت کی نہلی کی وجہ سے آیا ہے تو ہمارے سنت کے اور کومرس کے جو وزیر ہیں وہ انڈسٹری کو ساتھ لے کر بیٹھتے اور انرجی انٹینسیو انڈسٹریز اور ایکسپورٹ انڈسٹریز کو انسولیٹ کرتے ان کو پیکجز دیتے جیسے ہم نے کووڈ کے دوران پیکجز دیئے تھے تاکہ یہ انڈسٹری بند نہ ہوتی جو آج درجنوں کی تعداد میں روزانہ خبریں آ رہی ہیں کہ انڈسٹری بند ہو رہی ہے لیکن میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہمارے توانائی کے وزیر دو وزیر ہیں اس وقت توانائی کے اور ہمارے سنت کے اور کومرس کے وزیر ہیں ان کا نام بھی نہیں کسی کو پتا یہ صبح اٹھ کے کرتے کیا ہیں اور صبح سے شام تک ان کی مصروفیت کیا ہوتی ہے کیونکہ آج تک ہم نے ان کی طرف سے کوئی ریفارم کوئی ریسکیو کوئی ریکاوری کا پلان نہیں دیکھا آپ کو حکومت کی طرف سے موجودہ حکومت کی طرف سے کوئی ایسا پلان یا کوئی وزیر نظر نہیں آئے گا جو آپ کو بتائے کہ راستہ کیا ہے اور یہ کر کیا رہی ہے اس معاملے کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ ایک نون فنکشنل ریجیم ہے جس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح ہمیں یہ تمام پروفیشنل بورڈز کو دوبارہ رینسٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ پولٹیکل کرونیزم کے معاملات سے ہمیں نکلنا پڑے گا میں سمجھتا ہوں کہ حالات تو بہت خراب ہیں اور ایسے حالات ابھی جیسے علی خضر صاحب نے کہا کہ ایسے حالات پاکستان نے معیشت کے پہلے کبھی نہیں دیکھے کہ اتنے خراب حالت جو ہے وہ پہنچ گئے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے آٹھ ماہ کے اندر کوئی فیصلہ سازی نہ ہو سکی ایک ایسی حکومت جو اپنے پیروں پر کھڑی ہی نہیں ہے جس کو بے ساکھیوں کے ذریعے عمران خان کے خوف کی وجہ سے بے ساکھیوں کا سہارا دے کے کھڑا کیا گیا ہو وہ کیسے فیصلہ سازی کر سکتی ہے ان کے لیے تو ڈے ٹو ڈے سروائیول یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے انہوں نے اس ملک کے جو اتنے بڑے مسئلے کھڑے کر دی ہیں جنہوں نے مسئلے کھڑے کی ہیں وہ خود کیسے ان مسئلوں کو حال کریں گے اور اسحاق دار صاحب کی اپروچ یہاں پہ معاشی ماہرین بیٹھے ہیں وہ ایک اکاؤنٹ کی اپروچ ہے اس وقت پاکستان کو اکاؤنٹ کی نہیں پاکستان کو ایکانومسٹ کی اپروچ کی ضرورت ہے یہ نہیں کہ یہ فرانی بیلنسیٹ میں ادھر پیسے ڈال دیں فرانی میں ادھر پیسے ڈال دیں اور اتنے پیسے اوپر ہو جائیں گے اتنے پیسے نہیں نہیں اس وقت پاکستان کی معیشت پاکستان کی معیشت ایک گرائنڈنگ ہالٹ پہ آ چکی ہے اور ہمیں اسے ٹھیک کرنے کے لیے ڈیٹ پروفائلنگ کی بھی ضرورت ہے جیسے علی خضر صاحب کہہ رہے ہیں ڈیٹ ری سٹرکچرنگ کی بھی گنجائش نکالنے کی ضرورت ہے عالمی اداروں سے بات کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اس وقت اپنی انڈسٹری کے ساتھ انگیج کرنے کی بھی ضرورت ہے اور ہمیں اس وقت ایک سٹیبل سٹرونگ گورنمنٹ چاہیے پانچ سال کے لیے جو فیصلہ سازی کر سکے جو لوگوں کا بائے ان یعنی کہ لوگوں کو بتا سکے کہ یہ فیصلہ سازی کیوں کرنی درکار ہے اور پھر اس پورے پروسس کو فالو اپ کر سکے اور واپس اس ملک کو اپنے پیروں پر کھڑا کر سکے یہ ڈیٹو ڈی گورننس جو ہے ہمیں اس ڈیٹو ڈی گورننس سے اور یہ ڈیٹو ڈی سروائیول موڈ جو ہماری رجیم ہے جس کے اندر فسی ہوئی ہے یہ آرٹیفیشل سی رجیم اس سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا اور مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ ہم اس سے نکلیں گے اور ایک یہ دو ہزار تئیس انشاءاللہ مجھے معلوم ہے کہ بڑی مایوسی ہے بہت زیادہ مایوسی ہے سکت پاکستان میں جتنا آپٹمزم تھا آٹھ ماہ پہلے وہ ریپلیس ہو گیا ہے مایوسی کے ساتھ لیکن انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کی دو ہزار تئیس کا وہ سال ہوئے گا جب یہ جو ایک گھٹن کا محول ہے جمہوریت کے اندر اور سیاست کے اندر یہ گھٹن بھی ختم ہوگی اور جب یہ معیشت کے اندر یہ جو ایک فری فال بتدریج فری فال یعنی ہم گرتے ہی چلے جا رہے ہیں بغیر کسی انٹروینشن کے انشاءاللہ دو ہزار تئیس میں یہ بھی ختم ہوگا بہت زیادہ